اسلام علیکم خواتین و حضرات پوری دنیا میں کرونا وائرس نے جو دہشت پھیلائی ہوئی ہے ہر ملک اپنے حساب سے اس کو ڈیل کر رہا ہے پاکستان پہ جب غور کرو تو یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت تو بہت سنجیدہ ہے اس مسئلے کو ہنڈل کرنے میں لیکن لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ بہت کم کر رہے ہیں دیکھئے ہماری قوم کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ بہت مختلف ہے فر ایکزامپل آپ خود جائزہ لیجئے اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حقیقتیں ہیں آپ نے خود دیکھی ہوں گی جب جنگ ہوتی ہے دوران جنگ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ وہ جہاز کے پیچھے جہاز جا رہا ہے اب دیکھو ہمارا جہاز مالے گا جب لوگ ڈر کے نیچے چھپ جاتے ہیں تو ہماری قوم چھتوں پہ چڑھ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جہاز گرتا ہوا دیکھیں گے زلزلہ آیا تو سابق جگہ سے زمین بہت بڑے ہے اس میں پھٹ گئی اب جوگ در جوگ جا رہے ہیں اس کو معاینہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گہرے میں ارے تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا یہ تم کتنی دینجرس اس میں جا کے کھڑے ہو گئے ہو کہ اس میں غور کیا جارہا ہے اس میں دیکھا جارہا ہے کہ زمین کیسے پھٹی ہے کوئی اور قوم یہ کام کرے کی ہسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اور اب جب یہ وائرس ہوا ہے تو سکولز بند کر دیئے گئے کہ بچوں کو گھر پہ رکھیں آپ اب گھر والوں نے کیا کیا بچوں کو لے کے ساحل سمندر پہ چلے گئے اور وہاں جا کے جناب وہ گھوڑے کی سہر کر رہے ہیں اب جبکہ بتایا گیا کہ سوشل ڈسٹنس کیا چیز ہے اور کتنی ضروری ہے احتیاط ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھنا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں ایک جگہ ایک صحاب جو ہے مخیر صاحب کوئی وہ حلیم اور نان باٹ رہے ہیں اور کئی سو لوگ گتھم گتھا جسم سے جسم مل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور پسینے بہرے ہیں وہ وہاں پہ کچھ عجیب سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرونا پہ گانے بنا رہے ہیں سرکتے کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے اور کسی سے جا کے کہو کہ بھائی یہ بہت سیریس معاملہ ہے تو وہ کہتا ہے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے آپ جائیے اپنا کام کیجئے دیکھئے یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ فیر اگر آپ کا فیر ورسیس فیت اگر آپ کا فیت زیادہ سٹرونگ ہے فیت گریٹر دین دی فیر یو ہے بینر انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے اور یہ آپ کے امین سسٹم کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کا فیت مضبوط ہوگا نا تو آپ کے اندر سے ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ وہ آپ اس کو ڈیفیٹ دے دیں گے اس ورس کو لیکن تیاری اس حساب سے آپ نہیں کریں گے فیر مضبوط رکھئے بہت اچھی بات سوری فیت مضبوط رکھئے بہت اچھی بات ہے لیکن بھائی کچھ ساتھ سٹیپس بھی دوسرے بھی لینے پڑیں گے دیکھئے آج منع کیا گیا ہے کہ ایسے اجتماعات میں مت جاؤ جہاں زیادہ لوگ ہوں یہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بڑا ووشو کر رہے ہیں اپنا ایمان کہ ہم بڑے وہ ہیں انہی دریوں پہ جو کارپٹ پہ جا کے سر ٹکا رہے ہیں تو وہ کیا اگر ایک کو بھی ہوا تو لائن سے سب کو لگ جائے گا یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ دیکھئے یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ یہ ایک کو ہو جائے تو وہ پندرہ بیس کو پھر وہ بیلز جو ہیں وہ پچاس سو کو لے کے آگے مطلب ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں لیکن اس کو ان کو سمجھنا چاہیے اس وقت جو ہے مسجد جانا ضروری نہیں ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو دکھی دل کے ساتھ کیے تھے وقت کو دیکھئے ایک چیز ہے جس کی اسلام میں بہت دیکھئے اسلام ہر دور کے لیے آیا ہے ہر دور کا مذہب ہے ہر انسان کا مذہب ہے کہ وہ اس کو کرے ایک چیز ہے اشتہاد اشتہاد کب ہوتی ہے جب انیوجوال سرکمسٹینسز ہوتے ہیں تو آپ اشتہاد کرتے ہیں تو بھئی یہ اشتہاد کا وقت ہے میڈیا اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا نہ تو لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے نہ اچھے مولوی صاحبان کو بلائے ان سے بلا کے کہے صاحب یہ دیکھئے یہ صورتحال ہے بتائیے مسجد جانا چاہیے یا رک جائیں اگر آپ رک جائیں مہینے دو کے لیے تو کیا ہو جائے گا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اب کچھ جذباتی لوگ کر رہے ہیں ہم تم ہمیں نماز سے روک رہے ہو نماز کبھی بھی نہیں رکے گی روزے محشت تک نہیں رکے گی بلکہ نماز اور بڑھ گئی ہے آج میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جمعہ پڑھا جمعہ باہر پڑھا جاتا ہے اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ چار سے زیادہ لوگوں سب کچھ ہے لیکن اللہ نیت کا حال جانتا ہے مسجد نے کہہ دیا آج ہم بند ہیں تو ہم گھر میں پڑھیں گے تو یہ موقع ملا ہے آپ کو اور زیادہ پریکٹس کرنے کا اور اس کو ٹرننگ نیگٹیو انٹو پوزیف آپ اپنی جوب سمجھے میڈیا اپنا کردار ادا کرے ایسے علماء کو بلائیں ذرا برائٹ دماغ رکھنے والے اور ان سے پوچھے کہ بھائی اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہئے پوری قوم جذباتی انداز سے جو ہے سوچ رہی ہے ایک کر رہی ہے اور اگر اسی انداز سے یہ سوچ بچار جاری رہی خدا نہ کرے اگر یہ چیز بڑھ گئی تو پاکستان کے پاس وہ ریسورسز تھوڑی ہیں جو اٹلی کے پاس تھے جو چائنہ کے پاس تھے جو امریکہ کے پاس ہیں اس کے باوجود پورے پورے شہر سٹیٹس لوگ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ارے اپنے گھروں میں رہو کیوں نہیں جاتے ہو گھر میں کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں سب لوگ ان کو کوئی بلائے ڈاٹے کہ میاں گھر میں بیٹھئے ساری قوم آوارگی میں مبتلا ہے ادھر سے ادھر گھومے جا رہے ہیں بلا سبب حالات اتنے خراب ہیں اب یہ چیز جو ہے دیکھئے ایڈوکیٹ کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے آج امریکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی دوست فون کر رہا ہے کوئی نہ کوئی فون ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یار ہاتھ دھونا بڑا ضروری ہے رات کو گاغل ضرور کریں گرم پانی سے ہر ایک دوسرے کوئی ایڈوکیٹ کیے جا رہا ہے وہاں کوئی ایڈوکیٹ ہی نہیں کر رہا اور اگر جو کر رہا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے یار ہماری بات ہی نہیں سنتے یہ لوگ یہ بیکار لوگ ہیں نہیں یہ آپ کے لوگ ہیں اور ان کو آپ ہی کو جگانا پڑے گا میں اکثر ایشیر پڑھتا ہوں کہ موج بڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے تو ان معصوم لوگوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر فائق صدی کی شو اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی انعیت ہوگی موسیقی